بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میرا نام فروق شیراز ہے اور ٹرانسپیرنٹ پروپرٹیز کے پلیٹ فارم سے میں آپ سے مخاطب ہوں ناظرین آج ایک اور نئی اپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جس طرح سے آپ جانتے ہیں کہ ٹرانسپیرنٹ پروپرٹیز ہمیشہ آپ کے لیے ایسی اپورچونٹیز انویسٹمنٹ اپورچونٹیز لے کے آتا ہے جس میں آپ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ مل سکے ناظرین ہماری آج کی یہ جو اپیسوڈ ہے یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کیونکہ ہم نے اسلامباز ٹاولپنڈی کے اندر بہت سارے ایسے پروجیکٹس جو ہیں ان کے اوپر ہم نے آپ کے ساتھ انفرمیشنز شیئر کی ہیں جن سے بہت سارے کسٹمرز نے آرڈی فائدہ اٹھایا ہوا ہے کونسی نئے ایسے پروجیکٹس ہیں جو کہ آپ کے لیے فائدہ مند ہو سکتے ہیں جن سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں کیونکہ ٹرانسپرینٹ پروپٹی سب سے پہلے ہی کام کرتا ہے ہم آپ کو اپنا تھوڑا سا ورکنگ سٹائل بتا دیتے ہیں ہم ہمیشہ آپ کے لیے وہ والا پروجیکٹ لے کے آتے ہیں جو سب سے پہلے ہمارے کرائیٹیریہ کے اوپر پورا اترتا ہے اگر کوئی پروجیکٹ ہمارے کرائیٹیریہ کے اوپر پورا نہیں اترتا تو ہم اس کی ایڈویٹیزمنٹ یا اس کی انفرمیشن آپ کے ساتھ شیئر نہیں کرتے انٹل انلیس ہم خود سیٹسفائیٹ نہ ہو جائیں کہ یہ جو پروجیکٹ ہے یہ ہمارے کسٹمرز کے لیے بہترین انویسمنٹ ثابت ہوگا اسی چیز کو مدد نظر رکھتے ہوئے ناظرین اسلام آباد کے اندر بہت سارے پروجیکٹس ہیں لیکن ان میں سے چند ایک جو پروجیکٹس ہیں جن کو ہم چوز کر کے لے کے آتے ہیں ان میں سے ایک پروجیکٹ جو ہے اس کا نام نووازٹی بھی ہے نووازٹی ایک بہت زبردست پروجیکٹ ہے بہت خوبصورت پروجیکٹ ہے اور اس کی جو لوکیشن ہے کمال کی لوکیشن ہے ناظرین ہم آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ کمپلیٹ ڈیٹیل شیئر کریں گے کہ نووازٹی جو ہے اس میں اس کی لوکیشن کیا ہے یہ کس جگہ پر واقع ہوگی آپ کو اس کی قریب قریب کون کون سی چیزیں ملیں گی اس کی ویسینٹی میں کیا چیزیں ہیں اس کی ایکسیس کہاں سے ہے یہ سارے چیزیں ہم آپ کو بتائیں گے اس کے بعد پھر ہم آپ کو نووازٹی کی پرائیسز بتائیں گے کہ نووازٹی کے اندر پرائیسز کون سی ہیں اس میں کتنا انکریز ہونے جا رہا ہے اور ایٹ ڈی اینڈ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ نووازٹی کے اندر ابھی تک کی ڈیویلپمنٹ جو ہے اس کا سٹیٹس کیا ہے ناظرین ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو انشاءاللہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگی ہماری ویڈیو کے ساتھ جڑے نہیں ہے گا اند تک ناظرین جو لوگ ہمارے چینل کے اوپر نئے ہیں انہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرا یہ خیال ہے کہ آپ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ اس طرح کی اچھی انفرمیشن کیلئے آپ کو ہمارا چینل سبسکرائب کرنا ہوگا اسی وجہ سے تو آپ کے پاس ہماری انفرمیشن پہنچے گی تو اس چینل سبسکرائب کیجئے یہ ساتھ میں لگے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کر کے آل کا نوٹیفکیشن آن کر دیجئے تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو بروقت پہنچتی رہے ناظرین بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف ناظرین نووہ سٹی جو ہے نووہ سٹی اس وقت ایک بہت پرائیم لوکیشن جو کہ اسلام آباد انٹرنیشنل ائرپورٹ ہے اس کے قریب ترین واقع ہے نووہ سٹی جو ہے اس کا جو لوکیشن ہے جو اس کی وہ اتنی زوردرست ہے کہ اس کو ہر سائیڈ سے بہترین اور مین اس کی جو ہے ہائی ویز ان کے ساتھ جا کے کنیکٹ ہو رہی ہے ہم آپ کو دکھاتے ہیں ہم آپ کو پورا میپ جو ہے اس کے اوپر ہم دکھائیں گے کہ کس طرح سے یہ نووہ سٹی جو ہے اس کی جو لوکیشن ہے وہ کس طرح سے بہترین لوکیشن لگتی ہے آئیے چلتے ہیں ویڈیو کے اگلے سیکشن میں اور ہم آپ کو میپ کے اوپر ساری چیزیں بتاتے ہیں ناظرین اگر آپ اسلامباد راولپنڈی سے آ رہے ہیں تو یہاں سے آپ کو دو جو ہیں روٹس وہ مل سکتے ہیں ایک روٹ جو ہے وہ موٹروے کا ہے موٹروے سے آپ حکلا انٹرچنج سے جو ہی نیچے اتریں گے تو آپ کو یہ سی پیک روٹ کے ساتھ کنیکٹ کر دے گا یہ ایک بلکل سیدھا سیدھا روڈ ہے جو کہ بلکل آپ کو سی پیک روٹ کے اوپر آتے آتے آپ نووہ سٹی کو ایکسس کر پائیں گے نووہ سٹی کا اپنا ایک انٹرچنج بھی موجود ہے جو کہ سی پیک روٹ کے اوپر ہے اور جو ہی آپ نووہ سٹی والا انٹرچنج جو ہے وہاں سے آپ نیچے اتریں گے بلکل زیرو کلومیٹر کے اوپر نووہ سٹی کی انٹرنس ہے اس کے بعد دوسری جو اس کی اپروچ ہے موٹروے سے ہی اگر ہم بات کریں تو آپ ٹاپ سٹی اور ممتاز سٹی جو ہے اس کے اندر سے اگر آپ اس کو فتح جنگ روڈ سے بھی ایکسس کرتے ہیں تو بھی آپ ادھر سی پیک روٹ کے ساتھ ساتھ آپ اس کو ایکسس کر سکتے ہیں ناظرین یہ والا جو ایریا آپ کو نظر آ رہا ہے یہ انٹرچنج جو ہے یہاں سے لے کے یہ آگے تک جو ہے یہ نووہ سٹی کا ایریا ہے یہ تقریباً کوئی چار کلومیٹر کا پیچ بنتا ہے جو کہ بلکل سی پیک روٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے آپ جب سی پیک روٹ کے اوپر جب آپ ٹرائول کر رہے ہوں گے تو آپ کو یہ زبردست نظارہ جو ہے وہ دیکھنے کو ملے گا جس میں نووہ سٹی کا چار کلومیٹر کا پیچ بلکل آپ کے سی پیک کے ساتھ جڑا ہوا آپ کو نظر آئے گا خوبصورت نظارہ ہوگا انشاءاللہ اس کے علاوہ ناظرین یہ جہاں پہ ہم نے اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے یہ ہے راولپنڈی رنگ روڈ یہ راولپنڈی رنگ روڈ بھی آپ دیکھیں کہ یہاں پہ آکے نووہ سٹی جو ہے اس کے ساتھ کنیکٹ ہو رہا ہے یہ بھی انٹرچینج یہاں پہ آکے بنے گا جس کی وجہ سے نووہ سٹی کو ایکسس کرنے کے لیے آپ کے تین میجر ہائی ویز جو ہیں وہ کنیکٹ کر پائیں گی ایک تو ہم نے یہ بتا دیا آپ کو موٹروے موٹروے سے آپ آئیں گے اس کے بعد سی پیک روڈ آ گیا سی پیک روڈ کے بعد آپ کا راولپنڈی رنگ روڈ آ گیا اور اس کے علاوہ اگر آپ فتح جنگ روڈ سے بھی آنا چاہیں گے تو فتح جنگ روڈ سے بھی آپ اس کو ایکسس کر سکتے ہیں تو اس کی ایکسس اس لحاظ سے بہت زبردست ایکسس ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ اس کی ویسینٹی میں کیا ہے تو اس کی ویسینٹی میں ناظرین یہ جہاں پہ ہم نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے یہ ہے اسلامباد انٹرناشنل ائرپورٹ اسلامباد انٹرناشنل ائرپورٹ کے بالکل قریب ہے اور وہاں پہ جب آپ رہائش رکھیں گے تو جب آپ فلائٹس کو مطلب لینڈ کرتا ہوا یا ٹیک آف کرتا ہوا دیکھیں گے تو یہ اپنا ہی ایک دلچسپ نظارہ ہوگا جو کہ میں اس کو وٹنس کر چکا ہوا ہوں جب ہم لوگ وہاں پہ نوازیٹی میں وزٹ کرنے کے لیے گئے تھے تو اس طرح کا نظارہ ہم نے دیکھا جو کہ بڑا آنکھوں کو دیدہ زیب لگا بڑا خوبصورت نظارہ لگا بڑا مزہ آیا وہاں پہ ہمیں تھوڑا عرصہ جب جتنا ٹائم ہم وہاں پہ رکے بڑا خوبصورت نظارہ تھا ناظرین اس کے بعد ہم آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں اگلی سکرین میں ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ کس کس ایریا سے جو ہے نوازیٹی اس کا کتنا کتنا فاصلہ ہے آئیے ناظرین ہم وہ بھی دیکھتے ہیں ناظرین جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نوازیٹی سی پیک سے زیرو منٹ کی ڈرائیو کے اوپر ہے بلکل سی پیک روٹ کے اوپر ہے رنگ روڈ جو ہے اس سے بھی زیرو منٹ کی ڈرائیو ہے ائرپورٹ سے تین منٹ کی ڈرائیو کے اوپر ہے میڈیکل سیٹی سے تین منٹ کی ڈرائیو ہے حقلہ انٹرچینج سے پانچ منٹ کی ڈرائیو ہے جی ففٹین سے ٹویلو منٹ کی بارہ منٹ کی ڈرائیو ہے جی تھرٹین سے پندرہ منٹ کی ڈرائیو ہے بلو ایریا سے پچیس منٹ کی ڈرائیو اور واس سے جو ہے آپ کا ٹونٹی منٹ کا صرف فاصلہ ہے ناظرین اگر آپ اسلامباد ائرپورٹ کے قریب قریب کی سوسائٹیز کی بات کریں تو ان میں جو اچھی سوسائٹیز ہیں وہ ٹاپ سٹی اور ممتاز سٹی ہیں اگر یہاں پہ آپ پانچ مرلا پلوٹ جو ہے اس کو پرچیز کرنے کی بات کریں تو یہاں پہ تقریباً کو پنتالی سے پچاس لاکھ کے قریب آپ کو پانچ مرلا کا پلوٹ ملتا ہے اور وہ بھی کیش کی صورت میں ملے گا آپ کو انسٹالمنٹ کی آپشن یہاں پہ نہیں ملتی ہے تو یہاں پہ جو انسٹالمنٹ والی آفر ہے وہ ہم نووہ سٹی کے تھوہ لے کے آئے ہیں ایک ہم نے پہلے بھی ویڈیو اپلوڈ کی تھی جو کہ اسلامباد ائرپورٹ کے قریب ہے وہ ہے دی لائف ریزیڈنشیا تو یہ دونوں سوسائٹیز ایسی ہیں جہاں پہ آپ کو انسٹالمنٹ کے اوپر اور بڑے ریزنیبل ریٹس کے اوپر آپ کو پلوٹس مل سکتے ہیں اور یہ ایسی سوسائٹیز ہیں کہ آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ آپ کو بہت زبردست ریٹرن دینے والی ہیں یہ سوسائٹیز تو ابھی کیونکہ آج کا ہمارا جو ویڈیو ہے اس کا ٹاپک ہے نووہ سٹی تو ہم صرف نوہ سٹی کی ہی بات کریں گے دی لائف ریزیڈنشیا کی اگر آپ نے ویڈیو دیکھنی ہے تو ہم اس کا لنک ڈسکرپشن میں دے دیں گے آپ اس کو ایک دفعہ ضرور وزٹ کیجئے گا اس کو ضرور دیکھئے گا اس کو ضرور ووچ کیجئے گا کیونکہ یہ دونوں ہی آپشنز بہت زبردست آپشنز ہیں ناظرین یہ جو چیزیں ابھی ہم نے آپ کو دکھائی ہیں جب یہ کمپلیٹ ہو جائیں گی تو یہ اس طرح کا کچھ نظارہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا جو کہ بہت ہی خوبصورت نظارہ ہوگا ایکسیس وائز بہت بہترین ہوگا اور انویسٹمنٹ جب ظاہری بات ہے ایسی جگہوں پر انویسٹمنٹ کی جائے گی جس کو ہر سائٹ سے ہائیویز لگ رہی ہوں آپ کے پاس انٹرنیشنل ائرپورٹ قریب ہو اس کے علاوہ سی پیک روٹ آپ کے قریب ہو اس کے بعد رینگ روڈز آپ کو لگ رہی ہوں قریب آپ مطلب ایریاز کے قریب قریب ہوں جہاں پہ آپ نے اگر شہر کے اندر جانا ہے تو وہاں پہ آپ کو ایکسیس ایزی ہو تو اس طرح کی انویسٹمنٹ آپ کو کبھی بھی نقصان نہیں دیتی انشاءاللہ یہ آپ کے لیے اچھی اپرچونٹی ہوگی ناظرین یہ نویسٹی کی آن گراؤنڈ ڈیویلپمنٹ کا سٹیٹس ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نویسٹی جو ہے یہ کس طرح سے تیزی کے ساتھ اپنی ترقی کی منازل جو ہیں اس کو تہہ کر رہا ہے اور اس میں ڈیویلپمنٹ کا کام جو ہے وہ بہت سپیڈ سے جاری ہے جو کہ ایک خوشائند بات ہے ناظرین اب بڑھتے ہیں ہم نویسٹی کی ریٹ لس کی طرف اس کے پیمنٹ پلین کی طرف اس میں آپ کو چار کٹنگز ملیں گی پانچ مرلا دس مرلا ایک کنال اور دو کنال کے ریزیڈنشل پلوٹس ہیں یہ ابھی جو ہم نے آپ کے سامنے جو ریٹ شو کیا ہے یہ والا ریٹ جو ہے پری لانچنگ ریٹس ہیں جب اس کی لانچ ہو جائے گی تو اس میں ٹونٹی پرسنٹ انکریز کر دیا جائے گا بٹ ابھی ایز اف نو آپ ان ریٹس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور ان سستے ریٹس کے اوپر آپ لوٹ کو جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں ناظرین ہم پانچ مرلا کی بات کرتے ہیں اس کی ٹوٹل پرائز ہے انیس لاکھ پچانوے ہزار جس میں بوکنگ جو ہے وہ ایک لاکھ نینانوے ہزار پائنسو اور ساتھی کنفرمیشن ہے ایک لاکھ نینانوے ہزار پائنسو مطلب یہ ہے کہ ٹونٹی پرسنٹ اگر آپ ادا کریں گے تو یہ آپ کی بوکنگ اور کنفرمیشن ساتھی ہو جائے گی اس کی مہینے کی کس جو ہے وہ انیس ہزار پائنسو ہے اور اس کی ہر چھٹے مہینے بعد جا کے پنتالیس ہزار کی ایک بیلون پر مٹاتی ہے اس کے علاوہ جب آپ پوزیشن کا جب ٹائم ہوگا تو اس وقت آپ نے اس کے جو ہے وہ چار لاکھ چھپن ہزار پیا اس وقت ادا کرنا ہے ناظرین ایک چیز ہم آپ کو یہاں پہ ضرور بتا دیں کہ یہ جو پرائزز ہیں ان پرائزز میں جو سب سے اچھی چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ڈیویلیمنٹ چارجز آپ کے انکلیوڈڈ ہیں آپ کو بعد میں ڈیویلیمنٹ چارجز نہیں دینے ہیں جو بھی ڈیویلیمنٹ چارجز ہیں وہ سارے اس کے اندر موجود ہیں اس کی وجہ سے آپ کو یہ شورٹی مل جاتی ہے کہ آپ جس ریٹ کے اوپر پلوٹ خرید رہے ہیں وہ ہی آپ کے پلوٹ کی قیمت ہے اس میں کوئی ایکسٹا کوئی اڈیشنل ڈیویلیمنٹ چارجز آپ کو بعد میں ادا نہیں کرنے ہوں گے اگر ہم دس مرلہ کی بات کریں تو سنتیس لاکھ پچاس ہزار اس کی ٹوٹل قیمت ہے تین لاکھ پچھتر ہزار بکنگ ہے تین لاکھ پچھتر ہزار کنفرمیشن چارجز ہے چھتیس ہزار پیا مہینے کی قسط ہے اور نائنٹی نائن تھاؤزنڈ ہر چھ مہینے بعد آپ کوئی پوزیشن کے وقت سات لاکھ اٹسٹھ ہزار پیا آپ نے ادا کرنا ہے ایک کنال بہتر لاکھ پچاس ہزار کا ہے سات لاکھ پچھتر ہزار سے اس کی بکنگ ہے سات لاکھ پچھتر ہزار اس کی کنفرمیشن ہے مہینے کی قسط ہے سکسٹی ایٹ تھاؤزنڈ ایک لاکھ پچاس ہزار رپیا ہر چھ مہینے بعد ہوگا اور سولہ لاکھ رپیا آپ کو ایڈ دی ٹائم آف پوزیشن جو ہے وہ ادا کرنا ہوگا دو کنال کی بات کریں تو یہ ایک کروڑ بیالیس لاکھ رپے کا ہے جس میں سے آپ کو جب بکنگ کرنی ہے تو آپ نے اٹھائیس لاکھ چالیس ہزار رپے سے اس کی بکنگ ہے اور کنفرمیشن بھی اٹھائیس لاکھ چالیس ہزار سے ہے ایک لاکھ تیس ہزار رپیا اس کا مہینے کی قسط ہے اور چھٹے مہینے بعد جو بڑی بیالون پر مٹانی ہے وہ تین لاکھ پچاس ہزار رپیا ہے اور تین تیس لاکھ ساٹھ ہزار رپیا آپ نے ایڈ دی ٹائم آف پوزیشن دینا ہے ناظرین بہت زبردست ریٹس ہیں بہت خوبصورت سوسائٹی ہے بہت اچھی جگہ ہے میں اگر اس کو اپنے پوائنٹ آف ویو سے دیکھوں تو مجھے تو بڑی زبردست لگی ہے آپ کو یہ انفرمیشن کیسی لگی ہے آپ ہمیں کومنٹ میں ضرور بتائیے گا ناظرین ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو سے آپ کو بہت ساری انفرمیشن ملی ہوگی اور آپ انشاءاللہ تعلیٰ اپنے بیسٹ انٹرسٹ میں جو ہے وہ ڈسیئن کریں گے اگر آپ نوہ سٹی میں کسی بھی قسم کی کوئی انفرمیشن کرنا چاہتے ہیں آپ ہمارے دیئے گئے نمبر کی اوپر ٹرانسپیرنٹ پروپرٹیز کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں ٹرانسپیرنٹ پروپرٹیز انشاءاللہ تعلیٰ آپ کو بیسٹ ان کلاس سروسز پروائیڈ کرے گی جس طرح سے ہمیشہ ہم اپنے کسٹومرز کے لیے بیسٹ ان کلاس سروسز لے کے آتے ہیں ناظرین اسی کے ساتھ ہی اپنے ہوسٹ فررخ شراز کو اجازت دیئے نئی ویڈیو نئے ٹاپک اور نئے پروجیکس کے تحق دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک امنا بہت خیارہ کیے گا اللہ نگے بار